تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے ہم لوگ ہیں رضا والے کا حق تو رکھتا ہوں نا اتنا اتنا کہنے کا تو میرا حق بھی ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ یہ سوچتے ہیں میں نے میرا فون نہیں اٹھا صبح سے شام تک تقریباً ہزار آٹھ سو کالے رہتی ہیں جس میں بہت بھی اٹھاتا ہوں تو سو دو سو کالے اٹھا پاتا ہوں پھر اس کے بعد میرا صدیز تکریم علماء علیہ السنت بالخصوص نقیب علیہ السنت ناظر میں ہر دل عزیز میرے بڑے بھائی حضرت حل چل سیوانی صاحب قبلہ ممبر پاک پر تشریف فرما جملہ علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگ و نوجوان ساتھی و عزیز بچوں اسلامی رشتے کی فتمہ آپ پردانشین ما اور بہنوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت و علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گل رخا شہزاد گل گو قبا امداد کن غوث اعظم بمن بسر و سامع مدد قبل دی مدد کعب ایم ما مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظمی ظلم دمز شیخ احمد رزا خان قدب عالمی ظلم بلغ العلاب کمالی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حسونت جمیع خسالی ہی سلو علیہ و آلہی کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو آگے سے لے کر پیچھے تک دائے سے لے کر بائیں تک ممبر سے لے کر کے نیچے تک سارے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اور آلی رسول کی بارگاہ میں باوازِ بلند رودِ سلام کی ڈالیا نچاور کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم سلی اللہم وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَمَدٍ بَارِكُمْ سَلِمْ سَلَاةٌ سَلَامَ الْاِكَىٰ رسول اللہ سَلَاةٌ سَلَامَ الْاكَىٰ حَبِبَ اللَّهِ وَعَشْحَابِهِ وَبَارِكُمْ سَلِّمْ سَلَاةٌ وَسَلَامَ الْاكَىٰ رسول اللہ صلی اللہ حُوط تعالیٰ علیکہ وسلم میں سب سے پہلے معذرت خواہوں ہوں بھائی حلچل سیوانی صاحب اور جملہ اپنے ان احباب سے میری جن سے بات نہیں ہو پاتی ہے میں آپ کی نرازگی کو جائز سمجھتا ہوں لیکن آپ ذرا میری بھی مجبوری سمجھا کریں میں اگر کسی سے بات نہ کرتا تو شاید کہیں نہیں جا پاتا میں بات کرتا ہوں تب ہی کئی کئی چلا جاتا ہوں آپ کی نرازی بھی بجا گئے لیکن مہربانی کریں کبھی بھی کسی بھی بات کا غلط مطلب نہ نکالنا میں اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں مالک تو جتنا چاہے اروج دے لیکن کبھی میرے پیر زمین سے جدا نہ کرنا میں ہمیشہ زمین پر رہنا چاہتا ہوں اور میری اوقات کیا ہے نہ میں ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا ہوا اور نہ گارنٹی ہے کہ آخری سانس تک میں خطیب رہوں گا بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا گئے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا نارے تکبیر نارے رسالت اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو اگر روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو اسے اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں سمجھتے ہم تو ایک ایک لقمہ بھی یہ کہہ کے کھاتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تھی رہا ہمارے پاس نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ سبحان اللہ بھائی میں دعا کرتا ہوں مالک اس زندگی سے موت بہتر ہے جس دن مزاج میں غرور آئے ہمیں بس میری کچھ مجبوریاں رہتی ہیں ہر بندہ فون لگا کے یہ سوچتا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا میں آج یہ بات کہنا ہوں مجبوری میں حالانکہ میرا وقت یہ تقریر کا تھا مجھے اس میں اپنی وقت بات نہیں کرنی تھی لیکن صرف میں صفائی کہنے کا حق تو رکھتا ہوں اللہ اتنا اتنا کہنے کا تو میرا حق بھی ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ یہ سوچتے ہیں میں نے میرا فون نہیں اٹھا صبح سے شام تک تقریباً ہزار آٹھ سو کالے رہتی ہیں جس میں بہت بھی اٹھاتا ہوں تو سو دو سو کالے اٹھا پاتا ہوں پھر اس کے بعد میرا سفر بھی ہے میرا آرام بھی ہے اور میں اس کو برسر ممبر نہیں کہنا چاہتا میری بیماریاں بھی میرے ساتھ رہتی ہیں میں بس یہ دعا کرتا ہوں مالک جب تک زندگی رہے نا تو تیرے ذکر میں گزرے اور میری تو خواہش ہے میں دعائیں کرتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یہ میرے نانا بیٹھے ہوئے ممبر پہ میں صبح سے ان کے گھر پہ یہ چار چار گھنٹے مجھے چھوڑ کے گئے کہ تم سو جاؤ لیکن یہ جب پلٹ کے آئے گواہ ہیں میں ان کو جاگتا ملا انہوں نے یہ کہا سوئے نہیں تو میں نے سیدھی بات کہ یہ فون پہ بات کر رہا تھا پورے ہندوستان صرف ہندوستان نہیں باہر سے میرے بھائی کول آتے اور صرف جلسوں کے نہیں اس میں ہر طرح کے کول آتے ہیں کوئی غم کمارے بھی فون کرتے ہیں کوئی مسئیبت زدہ بھی فون کرتے ہیں کوئی پریشان حال بھی فون کرتے ہیں رہ گئی بہت بڑے لوگوں کی بات تو میں سب سے چھوٹا ہوں میں جانتا ہوں جتنی میری عمر ہے اتنے تو بھائی ہمارے بڑے بھائی سیوانی صاحب نظامت کر رہے ہیں اتنے سالوں سے جلسوں میں اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کو عمر خضر عطا فرمائے مجھ سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں میں بس اتنا آج کہنا چاہوں گا کوئی مجھے خیریت کے لیے بھی فون نہ کیا کرے میں اتنا مصروف اور اتنا انجا ہوا رہتا ہوں کہ خیریت والے فون بھی کبھی کبھی مجھے بوجھ لگتے ہیں مجھے میرے رب کے حوالے کر دیں ضرورت کے لیے اور تکلیف کیا ہوتی ہے میں بتا دوں آج بابا تاریخ ہوا دے دیجئے گا تاریخ ہوا تو تب دیں جب ہماری تاریخ ہلچل بھائی بیٹھیں میں نے کل یہ بات کہی تھی کہا تھا کل میں پونے میں کل میں نے یہ بات کہی تھی میں نے کہا تھا کہ جتنی بار ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں اتنی بار اپنے جنازے کا منظر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بچے اس طرح ہمارے آنے کے دن کا انتظار کرتے جیسے لوگ جلسوں کے دنوں کا انتظار کرتے مجھے نہیں لگتا میری زندگی اپنی ہے بھائی عالم صاحب میں صرف اس لیے جلسے میں آیا ہوں کہ ہو سکتا اللہ جلسوں کے صدقے مجھے زندگی بخشیں میں مائک میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں ہے مجھ سے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا نوے دن تمہیں بستر سے نہیں اٹھنا ہے یہ چھے دن پہلے کی بات ہے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا نوے دن تک نہیں اٹھنا میں نے کہا میرے جلسے ہیں اس نے کہا پھر موت کی گارنٹی نہیں ہے میں نے کہا چھوڑیے ڈاکٹر صاحب آپ موت کی بات کرتے ہو قسم خدا کی ہم ان کے نام پہ جانتے جا رہے ہیں جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں نعرے تکبیر زور سے بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ ما مبتی حمد رضا بھائی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر جھوٹ ہو تو اللہ مجھے آج ہی گنگا کر دے مجھے رمضان تک فرصت نہیں ہے میں دو دو مہینے میں اپنے بچوں کو دو دو دن نہیں دے پاتا ہوں میں دس دن خالی رکھتا ہوں اور مہینے میں لیکن کوئی کہتا تمہیں غوث پاک کا واسطہ میں اس واسطے پہ اپنی چھٹی قربان کر دیتا ہوں کوئی کہتا خدا کے واسطے وقت دے دے میں خدا کے واسطے پہ اپنی چھٹی قربان کر دیتا ہوں اور یہ واسطے گئے کہ جو میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مجھ سے میرے بچے پوچھیں گے بتا تو نے دنیا کو وقت دیا تھا تیرے لیے تیرے پاس ہمارے لیے دو دن کا وقت نہیں تھا اگر میں یہ کہہ دیا کروں وقت نہیں ہے خدارہ مجمور نہ کیا کرو میں کبھی ریٹ بڑھانے کے لیے تاریخ بزی نہیں کرتا میں نے کہہ دیا خالی نہیں ہے تو وہ ہی نہیں سکتی ہے میں نے کہہ دیا خالی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وقت ہے تو آپ کے لیے گئے اور نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نہیں ہے میں کیوں اتنا وقت میں جانتا ہوں میرا فیوچر میرے ساتھ کیا کرے غلام مجدین سبحانی شاید کوئی بچہ ایسا ہوگا جو انہیں نہیں جانتا ہوگا اتنا مشہور اور اتنا مضبوط خطیل کہ اتنا بزی رہا کے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ آدمی گردوں کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت و غفران کی باریشیں فرمائے اور خدارہ ایک دم سے سر سے اٹھا کے نہ پہکا کرو کسی کو غلام مجدین سبحانی جب ممبئی تقریر کرنے جاتے تھے نا آٹھ آٹھ گاڑیاں لینے کے لیے ائرپورٹ آتی تھی لیکن جب وہی بندہ گردے کا مریض ہوا نا تو ایک بندہ ائرپورٹ سے ریسیف کرنے اس بندے کو نہیں آتا تھا وہ بندہ اوٹو کر کے ہاسپیٹل تک ممبئی میں جاتا تھا کیوں کیا قوم کی ذمہ داری نہیں تھی جس نے بچوں کی فکر کیے بغیر زندگی پھوری دین کے لیے لٹا دی تمہیں تو سر پہ اٹھا کے رکھنا چاہیے تھا خدا رہا ان کی قربانیاں جانے اور کبھی تم ہاتھ اٹھا کے اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرو تو غلام مجدین سبحانی کے لیے بھی دعا کر دیا کرو اللہ مبالحقانی کے لیے بھی دعا کر دیا کرو ہاں کبھی کبھی دعا کیا کرو نا تو قاری صاحب قاری رضی اللہ چطرویدی کبھی ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرو وہ بولتے بولتے دنیا سے چلے گئے ہماری قوم نے کیا دیا خطیبوں کو سوائی الزام کے خدا رہا مجبوری سمجھا کرو اور اگر کوئی خطیب تم سے چھٹی مانگے تو اسے چھٹی دے دیا کرو وجہ بتا رہا ہوں بیماری کی وجہ سے میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میرے گردوں میں بھی تکلیف ہے فیپڑوں میں بھی تکلیف ہے لیکن صرف یہاں تک کیوں آیا اگر میں نہ آتا میرے پاس سرٹیفیکٹ موجود ہے میں بھیج سکتا تھا مولان عالم کو کہ یہ دیکھئیے میری ریپورٹ ہے یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہ حکیم کی رائے ہیں اور یہ میرے کاغذ ہیں میں نہیں بھی آ سکتا تھا لیکن مجھے معلوم ہے یہ قوم انہیں نہیں جینے دیتی اکثر تو یہ کہتے کہ جھوٹا نام ڈالا تھا اشتہار میں باقی جنہیں یقین ہوتا وہ یہ کہتا شاید ہم مات کو کوئی جلسے کی تاریخ مل گئی اس لیے وہ یہاں نہیں آیا خدا رہا بدلیں اپنے نظریے اور دلوں میں کچھ گنجائش پیدا کریں گنجائش پیدا کریں اگر تمہارے آگے کوئی معذرت پیش کرے اس کی معذرت قبول کر لو قیامت میں خدا تمہارے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا بس مجھے یہ کہنا تھا آپ ضرورت سے کال کریں اگر میں فون پہ ایک بار کسی سے یہ کہہ دوں کہ خالی نہیں ہے تو بس بھائی یہ نقیہ کہا کریں کہ دیکھ لیجئے کر لیجئے میری ڈائیری یہ مجھے پتائے کچھ کر لو کچھ کرنے کا کیا مطلب ہے دوسرے کی کٹ کے ہماری لکھ دو یہی تو ہے کچھ کرنے کا مطلب نا گنجائش کیا گنجائش کہ مہینے کے میں پیتیس دن کرلوں ہفتے کے گیارہ دن کرلوں جس مہینے کے جتنے دنیں اتنے ہی رہنے گنجائش کا کیا مطلب ہے یہی تو صورت ہے یا تو ہفتے کے آٹھ دن بنا لوں یا مہینے کے پیتیس بنا لوں